قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار فوجوزات و برقات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورہ مقدسہ ہے جس کا نامی نامی اسم گرامی سورہ سجدہ ہے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نجات دلانے والی سورت کی تلاوت کیا کرو پوچھا گیا ہے خالد وہ کون سی سورت ہے تو آپ نے فرمایا وہ سورہ سورہ سجدہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ پہنچی ہے ایک شخص تھا جو بڑا گناہگار تھا بڑا خطاکار تھا بڑا سیاہکار تھا اس کے دن اور رات گناہوں کے اندر بسر ہوتے تھے لیکن اس کی ایک اچھی عادت تھی کہ وہ سورہ سجدہ کی کسرت سے تلاوت کرتا تھا کرتے کرتے اس بندے کا جب انتقال ہوتا ہے انتقال کے بعد یہ سورہ سجدہ پر پھیلا کے اس بندے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے مولا بے شک یہ گناہگار تھا بے شک یہ خطاکار تھا سیاہکار تھا لیکن مولا میں تیری بارگاہ میں یہ درحاست پیش کرتی ہوں یہ دنیا میں کسرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا یا اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما اس بندے کو جہنم کی آگ سے ریای اتا فرما حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف سورہ سجدہ کی اس بندے کے حق میں شفاعت اور سفارش کو قبول فرمایا بلکہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا کی جائے اور اس کا ایک ایک درجہ بھی بلند کر دیا جائے تو یہ سورہ مقدسہ کی فضیلت ہے کہ یہ سفارش کرنے والی ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر میں آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ سورہ سجدہ اور سورہ دار کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ایک دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہ فرماتے تھے جب تک سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملقی تلاوت نہ فرما لیتے علماء نے اس سورت کے بے شمار فوائد لکھیں پہلا فائدہ جو اس سورہ مقدسہ کا ہے وہ غلبہ اور اصول عزت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر کسی شخص کے افسرانے بالا اس کے ساتھ سختی اور درشتگی کے ساتھ پیش آتے ہوں اسے تنگ کرتے ہوں بے جاتور پہ تو اس کے لیے علماء نے لکھا کہ اس بندے کو چاہیے کہ سات روز تک نماز فجر کے بعد تین مرتبہ سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرے اللہ رب العزت سورہ سجدہ کی تلاوت کی برکت سے اس کے افسرانے بالا کے دل کو نرم فرما دیں گے اور اس کے ساتھ خوشخلاقی سے پیش آئیں گے دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے عقائد کی درستگی اگر کسی بندے کے عقائد درست نہ ہوں یا نہ ہو رہے ہوں تو اس بندے کو چاہیے کہ روزانہ سات مرتبہ وہ سورہ سجدہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے سورہ سجدہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کو نہ صرف رائع حق پر غامزن فرما دیں گے بلکہ اپنے خاص مقرب بندوں میں بھی اس بندے کو شامل فرما لیں گے سورہ سجدہ کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ہر طرح کی بیماریوں سے شفا رکھی ہے اگر کوئی بندہ دوائیاں کھا کھا کے کھا کھا کے تانگ آ گیا ہو اور کسی طور پہ اس کو شفا نہ مر رہی ہو تو کوئی بندہ اس طرح کرے باوضو ہو کر تین مرتبہ سورہ سجدہ کو پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے اس بندے کو پلائے اللہ رب العزت اس کو شفا حاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائیں گے بلکہ اس کی دوائیوں کے اندر بھی شفا کی تاثیر پیدا ہو جائے گی سورہ سجدہ کا جو چوتھا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اس کے دشمنوں نے اس کے ورساں نے مقان یا زمین کے معاملات میں بیجا طور پہ تنک رکھا ہو اور عدالت میں کیس کے اوپر کیس اس کے اوپر کیے جا رہے ہوں اور کسی طور پہ اس کو سکون کا سانس نہ لینے دے رہے ہوں تولماء نے لکھا کہ اس بندے کو چاہیے کہ اکیس روز تک گیارہ مرتبہ نماز عشاء کے بعد وہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرے اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کے اپنا دکھڑا اپنی ارضی پیش کرے سورہ سجدہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے سارے دکھڑوں کو دور فرما دیں گے اس کے مکان کا اس کی زمین اس کی دکان کے مسئلے کو حل فرما دیں گے تو یہ وہ انمول فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے فیوزات و برقات سے مستفیض ہونے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی